تو بھئی آپ نے یہ پیسے جو ہے یہ تو اپنا قومی خزانے کے تھے یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ illegal money پکڑی گئی اور وہاں کے قانون کے مطابق اس نے آنا تھا پاکستان کے قومی خزانے میں تو یہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ لانے کی بجائے آپ نے اس کی liability adjust قرار دی یعنی اس کی جیب میں ڈال دیئے اس کے اکانٹ میں ڈال دیئے تو یہ کیسے ہوا کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا فرق تو اس سے پڑا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس property ٹائکون کے اکاؤنٹ میں اس کی liability adjust کروا دی اور اس کے نتیجے میں آپ نے چار سو اٹھونجہ کنال ایک اور دو سو چالیس کنال ایک یہ کو تقریباً سات سو کنال جگہ بنتی ہے جو کہ اربوں رپے کی ہے اور وہ آپ نے پھر آپ نے کس مقصد سے حاصل کی ہے آپ نے یہ جو ہے وہ bargain کیا اسے ساٹھ ارب رپے کا نقصان پچھایا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خود یہ چھ سات ارب رپے کی property جو ہے وہ حاصل کی جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے trust بنایا ہے وہ بھئی اس trust میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا اس trust میں صرف آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ مطرمہ ہیں ان کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی اور صیرت کے اوپر کوئی کام ہی نہیں بہتر کر سکتا تو وہ trust جو ہے بنایا اس میں کوئی تیسرا trustی بھی نہیں ہے اور پھر وہ یونیورسٹی بھی انہی سے بنوائی جو وہاں پہ بیلڈنگز وغیرہ جو ہے وہ بنی ہے انہی سے جو ہے وہ دو سو چالیس کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ زمین لگوائی اسے ہی trustی بنا دیتے trustی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود بنے ہیں اور وہ آپ کی آپ کا ذاتی trust ہے اس trust میں جو اختیارات ہیں کسی کو اپنی ورستی جہدات میں بھی وہ اختیارات نہیں ہیں جو as trustی آپ کو وہاں پہ اختیارات ہیں یا تو یہ نا کہ public welfare کا trust آپ بناتے ہیں تو آپ نے یہ یعنی corrupt money property جو ہے وہ آپ نے حاصل کی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ cabinet کو بھی آپ نے ڈیسیب کیا اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ڈیسیب کر کے ان کو یہ آپ نے جو ہے یہ ڈیل کی اور یہ corruption کی اور اب آپ کہتے ہیں اس سے جو ہے وہ فرق کو نہیں پڑتا فرق تو پڑتا ہے صاف فرق ظاہر ہے لیکن یہ ان کی ایک conceding جو ہے وہ statement ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ساٹھ ارب رپے کا ڈاکا جس نے قومی فزانے پر ڈالا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں نہ تلاشی دوں گا نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے نہ مجھے کوئی گرفتار کرے اور اگر نیب کا دارہ اسے گرفتار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک specific سمت میں احتجاج کرواتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی جگہ سائی کرواتا ہے لوگوں کے گھروں کو آگا لگواتا ہے اور دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرواتا ہے اور اس کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں آتا ہے